نمسکر دوستو ایک بار پھر سوا گیتا ہے آپ کا آپ کے اپنے چلنا نئی امک میں تو آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے بات کرنے والے ہیں ابھی حال میں گل انڈیا لیمٹیڈ میں ایک نئی برتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اگر بات کریں اس نوٹیفکیشن کے اکورڈنگ تو آپ سے سینئر انجنئر اور سینئر اوپیسر کی برتی کا نوٹیفکیشن ہے جس کے انترکت آپ سے ٹوٹل دوستو ستتر پتوں کے لیے بھی اون لائن آوے دینے وہ امتیت کیے گئے ہیں تو اس ویڈیو کو مادم سے ہم ڈسکس کرنے والے گل سینئر انجنئر کا سیلیکشن پروسیس کیا رہے گا گل انڈیا لیمٹیڈ سینئر انجنئر کا ایکجام پیٹر کیا ہوگا گل انڈیا لیمٹیڈ سینئر انجنئر کا سلیبس کیا رہے گا اس کی سیلری کیا رہے گی اس کے علاوہ گل سینئر آفیسر کا سلیکشن پروسیس کیا ہوگا اس کا جام پیٹر کیا رہے گا اس کا سلیبس کیا رہے گا اس کی سیلری کیا رہے گی اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ کے من میں گل انڈیا لیمٹیڈ سینئر انجنئر اور سینئر آفیسر برتی دوزار تیج کے بارے میں جتنے بھی آپ کے ڈاؤڈ پنے ہو سارے ڈاؤڈ اس ویڈیو کے مادم سے ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ کی من میں کوئی ڈاؤڈ رہ جاتا ہے پھر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکلنک لنک مل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کر کے ساتھ جانکر دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ نیچے دیا گئے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کی تورن ساتھ تک کی جائے گی تو اچھا لیے شروع کرتے ہیں آج کی جانکاری کو جانکاری کس چیز کے بارے میں ہے گیل ایگزیکٹیو کیٹر ویکنسی دوزار تیز کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے گیل انڈیا لیمٹر نے کارے کارے گریٹ یعنی ایگزیکٹیو کیٹر کے طاعت ویبین ویشیوں میں برتی کے لیے ایک برتی دی سوچنا جاری کیے اس حدی سوچنا کے انصار گیل انڈیا لیمٹر نے چیف سیپ مینیجر سینئر انجنئر سینئر اوپیسر اور اوپیسر کے دو سو ستتر پدوں پر ایگزیکٹیو کیٹر برتی دوزار تیز کے لیے اوپیسر جیسے کہ اس کے لیے آئیو شیما کیا رہے گی سیکس نہیں ہوگی تاک کیا رہے گی سیلیکشن پروشیس کیا ہوگا اس کا اوپیسر کیا رہے گا ایک جان پیٹر کیا ہوگا اس کا سلیبس کیا رہے گا اور اس کے لیے اوپیسر کیسے کرے آدھی کے بارے میں ویشتی طور سے چرچہ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں گیل انڈیا لیمٹیوڈ ویکنسی ریٹیل کے بارے میں ویکنسی ریٹیل کے بارے میں اپنے بات کریں تو سیپ انیجر جو کی رینیوبل انرجی کے انترگرد پانچ پوشٹ ہے سینئر انجنئر رینیوبل انرجی کے انترگرد پندرہ پوشٹ ہے سینئر انجنئر کیمیکل کے انترگرد تیرہ پوشٹ ہے سینئر انجنئر میکنیکل کی تریپن پوشٹ ہے سینئر انجنئر الیکٹریکل کی اٹھائیس پوشٹ ہے سینئر انجنئر انسٹومیشن کی چودہ پوشٹ ہے سینئر انجنئر جو کی گیلٹل ٹی سی اینڈ ٹی ایم کی اگر بات کی تین پوشٹ ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سینئر انجنئر جو کی میٹا گلوری کی اگر بات کی تو پانچ پوشٹ ہے اس کے علاوہ سینئر اوپیسر فائل اینڈ سیپٹی کی پچیس پوشٹ ہے سینئر اوپیسر سی این پی کی 32 پوشٹ ہے سینئر اوپیسر مارکٹنگ کی انترگر تیز پوشٹ ہے سینئر اوپیسر فینینس اینڈ اکاؤنٹ کی تیز پوشٹ ہے اور سینئر اوپیسر امیمن ریو سورس کی 24 پوشٹ ہے اور اوپیسر سکیورٹی کی 14 پوشٹ ہے اس طرح سے ٹوٹال اگر بات کی تو آپ سے 277 پدوں کے لیے بھی اون لائن آوے دینا وہ آمنتیت کیے گئے ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں اب ان پدوں کے لیے آپ کی شیکشنگ کی اگر تاک کیا ہونی چاہیے شیکشنگ کی اگر بات کریں تو امیدوار کو کسی مانتہ پرابط وشوہ ویدالی اس انسطان سے انجینئر کی ڈگری یا پھر کوئی بھی سناتر کی ڈگری ہو ایم بی او سی اے سی اے می او یو جی یا پھر پی جی ڈگری جو کی سمندیت ویسی ایسی ہونی چاہیے جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو اسے سمندیت اگر آپ نہیں کوئی بھی پی جی ڈگری کر رکھئے گریجیسن کے ڈگری کر رکھئے سی ایم میں یا بھی سی اے یا پھر ایم بی اے کر رکھئے یا پھر کوئی انجینئر ڈگری کر رکھئے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو چلیے بات کر لیتے ہیں اب آج اسی ماہ کے بارے میں ایج لیمٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو شیپ منیجر کی اگر بات کریں تو چاریس ورس آپ کی میکسیم ایج ہو سکتی ہے اور سینئر انجنر اور سینئر اوفیسر کی اگر بات کریں تو آپ کی میکسیم ایج اٹھائیس ورس ہو سکتی ہے اور اوفیسر سیکیورٹی کے انٹرگرٹ اگر بات کریں تو آپ کی ایج ہو پنتاریس ورس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کو سرکائی نیمہ کے ساتھ سرکائی نوکری میں آئی سیوہوں میں چھوٹ دی جاتی ہے وہ چھوٹ آپ کو یہاں پہ بھی پردان کی جائے گی چلیے اب بات کر لیتے ہیں ایپورٹڈ ڈیٹ کے بارے میں اگر آپ نے بات کریں تو آپ کا فروم یعنی گیل انڈیا لیمٹیڈ اون لین اپکی سٹارٹنگ ڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو آپ کا فروم چار جنوی دوزار تیج سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے اگر بات کریں فروم بڑھنے کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں تو آپ دو فروری دوزار تیج تک آپ اپنا فروم بڑھنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سیگن فروری ہے یعنی سیگن فروری تک آپ اپنا فروم بڑھنے کی جمع کروا سکتے ہو اس کے علاوہ جو آپ کا ایک جام یا پھر انٹری ہے وہ آپ کا جلد آپ کو بتا دیا جائے گی کب آجیت کیا جائے گا چلیے اب بات کر لیتے ہیں اپلیکیسن فیس کے بارے میں اپلیکیسن فیس کے بارے میں اپنا بات کریں تو جنرل ایڈیویس اور او بی سی جو کی نن کلی میں لے کے انترگیت آتے ہیں ان کی ایوہ دو سو روپے فیس آپ کی رکھی گئی ہے اور ایسی ایسٹی اور پی ڈیویو ڈی کے لیے آپ کی کوئی فیس نہیں لے گئی یعنی آپ کا فری اوپ کوسٹ آؤ فروم بڑھا جائے گا چلیے اب بات کر لیتے ہیں گیل ایگجیوٹیو کیاڈر کا سیلیکشن پروسیس کیا رہے گا تو گیل ایگجیوٹیو کیاڈر کی اگر بات کریں تو اس میں آپ کا سیلیکشن کے انترگیت گروپ ڈسکرشن یا پھر پرسنل انٹریو رہے گا اس کے بعد آپ کا فیجیکل انڈریس ٹیسٹ رہے گا لکومنٹ ویریفکیشن ہوگا اور میڈیکل ایک جام ہوگا یہ سبی چلنوں سے گزرانے بعد آپ کو فائنل سیلیکشن آبو دیا جائے گا چلیے بات کرتے ہیں جو آپ کا فائنل سیلیکشن آبو دیا جائے گا سیلری بارے میں اگر آپ نے بات کریں تو سیب انیجر کی نبی جار روپے سے لے کر دو لاکھ چار جار روپے پرمنٹ کی حساب سے آپ کو سیلری دی جائے گی سینئر انجنر کی اگر بات کریں ساڑھ جار روپے سے لے کر ایک لاکھ ہسی جار روپے کے آس پاس آپ کو سیلری دی جائے گی سینئر اوفیسر کی اگر بات کریں ساڑھ جار روپے سے لے کر ایک لاکھ اسی جار اور اوفیسر کی اگر بات کریں پچاس جار روپے سے لے کر ایک لاکھ سار جار روپے کے آس پاس آپ کو سیلری وہ دی جانے والی ہے تو آپ کو بہت اچھی سیلری دی جانے والی ہے اگر آپ یوگتہ رکھتے ہو تو آپ کے فرم ضرور اپلائی کرنا چاہیے تو یہ تو تھی آپ کے ایک چھوٹی جانکہ ہے جس کے مادم سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ابھی حال میں گیل انڈیا لیمٹیڈ نے ایک نئی برتی کا نوٹیفیکشن جار کی ہے ساتھ میں ڈسکس گئے گیل انڈیا لیمٹیڈ کا سیلیکشن پروسیس کیا رہے گا گیل کا ایک جان پیٹرن کیا ہوگا گیل کا سلیبس کیا رہے گا گیل کی سیلری کیا رہے گی اور بھی بہت سار بات تھی جو آپ کی مند میں گیل انڈیا لیمٹیڈ آن لائن اپکی اس فرم دو زیادہ تیش کے بارے میں جیتنے بھی آپ کی ڈاؤٹ تھے وہ ساری ڈاؤٹ ہوں نے آپ سوز کا نوٹیفیکشن آ جائے اور آپ زلزی زلد کے اجان کریں جوئن کرسکو تو آج کی جان کا بس اتنا ہے ملتے ایک نئی جار کے ساتھ تب تک کے لیے جائن جائبار تنیواد